آج ہم چپٹر نمبر نائن کا آغاز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رائٹ انگل ٹرائنگل تو میں نے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے یہ ایک رائٹ انگل ٹرائنگل ہے ایکشوالی رائٹ انگل ٹرائنگل ایک ایسی ٹرائنگل کو کہتے ہیں جس میں ایک انگل لازمی طور پر نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کے انگل کے سامنے والی سائٹ کو ہائی پورٹی نیوز کہتے ہیں اس طرح ٹرائنگل کے سامنے والی سائٹ کو پرپینڈگلر کہتے ہیں اور جو تھرڈ سائٹ ہے اسے ہم بیس کہتے ہیں ٹرائنگل کی جو سائٹ ہیں ان کی ریشو کو ٹرگنومیٹرک ریشو کہتے ہیں یا پھر ٹرگنومیٹرک فنکشن کا نام دیتے ہیں تو ٹرگنومیٹرک ریشوز یا ٹرگنومیٹرک فنکشنز تعداد میں چھے ہیں اگر ہم پرپینڈگلر اور ہائی پورٹی نیوز کے ریشو بنائیں تو اس ریشو کو سائن تھیٹا کہتے ہیں اس طرح بیس اور ہائی پورٹی نیوز کے ریشو بنائیں تو اسے کاؤس تھیٹا کہتے ہیں اس طرح پرپینڈگلر اور بیس کی ریشو بنائیں تو اسے ہم ٹین تھیٹا کا نام دیتے ہیں سائن ٹیٹا ہوتا ہے پرپینڈگلر اوور ہائی پورٹنیوز جبکہ کوسیکنڈ ٹیٹا ہوتا ہے ہائی پورٹنیوز اوور پرپینڈگلر اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ سائن ٹیٹا اور کوسیکنڈ ٹیٹا ایک دوسرے کے ریسی پروکل ہے کاؤس ٹیٹا ایز ایکل ٹو بیس اوور ہائی پورٹنیوز جبکہ سیکنڈ ٹیٹا ہوتا ہے ہائی پورٹنیوز اوور بیس یعنی کاؤس ٹیٹا اور سیکنڈ ٹیٹا ایک دوسرے کے ریسی پروکل ہیں اب دیکھیں ٹین ٹیٹا ہوتا ہے پرپینڈگولر اوور بیس جبکہ کارٹ ٹیٹا ہوتا ہے بیس اوور پرپینڈگولر تو اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ ٹین ٹیٹا اور کارٹ ٹیٹا ایک دوسرے کے ریسی پروکل ہیں ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں تو اس طرح سکس ٹرگڈومیٹرک ریشوز یا فنکشنز کے پڑھنے کے بعد اب ہم دو فنکشن جن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے ریسی پروکل ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی سائن ٹیٹا اور کوسیکنڈ ٹیٹا کو ملٹیپلائی کرتے ہیں سائن ٹیٹا ہوتا ہے پرپینڈگولر اوور ہائپورٹینیوز جبکہ کوسیکنڈ ٹیٹا ہوتا ہے ہائپورٹینیوز اوور پرپینڈگولر تو پرپینڈگلر سے پرپینڈگلر ہائیپورٹینیوز سے ہائیپورٹینیوز کینسل ہو جائے گا تو سائن تھیٹا ملٹیپلائے کو سیکنڈ تھیٹا ایس ایکل ٹو ون اگر ہم کو سیکنڈ تھیٹا کو رائٹ جانب لے جائیں تو سائن تھیٹا ایس ایکل ٹو ون اوور کو سیکنڈ تھیٹا بنے گا یا اس طرح اگر ہم سائن تھیٹا کو رائٹ جانب لے جائیں تو کوسیکنڈ ٹیٹا is equal to one over sine ٹیٹا اب کاؤس اور سیکنڈ ٹیٹا ایک دوسرے گریسی پروکل ہے ان کا پروڈکٹ لیتے ہیں کاؤس ٹیٹا multiply by second سیکنڈ ٹیٹا is equal to base over high body news multiply by high body news over base base سے base cancel high body news سے high body news cancel کاؤس ٹیٹا سیکنڈ ٹیٹا is equal to one key equal آ گیا اگر ہم اس پروڈکٹ میں سیکنڈ ٹیٹا کو رائٹ جانبے لے جائیں تو کاؤس ٹیٹا is equal to one over سیکنڈ ٹیٹا اور سیکنڈ ٹیٹا is equal to one over کاؤس ٹیٹا تیسرے نمبر پر تین ٹیٹا اور کاؤٹ ٹیٹا ایک دوسرے گریسی پروکل ہیں ان کا پروڈکٹ لیتے ہیں تین ٹیٹا multiply by کاؤٹ ٹیٹا is equal to perpendicular over base multiply by base over perpendicular تو پرپینڈگولر سے پرپینڈگولر بیس سے بیس کینسل ہو جائے گا اور تین ٹیٹا اور کاؤٹ ٹیٹا کا پروڈکٹ one کی equal اگر ہم یہاں سے کاؤٹ ٹیٹا کو رائٹ جانبے لے جائیں تو تین ٹیٹا is equal to one over کاؤٹ ٹیٹا یا اسی طرح تین ٹیٹا کو رائٹ جانبے لے جائیں تو پھر کاؤٹ ٹیٹا برابر ہوگا one over ten ٹیٹا اس کے بعد ہم سائن ٹیٹا اور کاؤٹ ٹیٹا کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سائن ٹیٹا ہوتا ہے پرپینڈگولر over ہائپورٹینیوز divided by بیس over ہائپورٹینیوز اب یہاں سے دیکھیں ہائپورٹینیوز سے ہائپورٹینیوز کینسل ہو جائے گا تو بن جائے گا پرپینڈگولر over بیس جبکہ پرپینڈگولر over بیس ٹین ٹیٹا کے ایکول ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک اور ریزلٹ بن گیا کہ سائن ٹیٹا divided by کاؤس ٹیٹا ٹین ٹیٹا کے برابر ہوتا ہے نیکسٹ ہم کاؤس ٹیٹا کو سائن ٹیٹا پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کاؤس ٹیٹا کی جگہ پر پٹ کریں گے بیس over ہائپورٹینیوز divided by سائن ٹیٹا کی جگہ پر لکھیں گے پرپینڈگولر over ہائپورٹینیوز ہائپورٹینیوز پروف کر لیے کہ سائن ٹیٹا is equal to one over کو سیکن ٹیٹا یا کو سیکن ٹیٹا is equal to one over سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا is equal to one over سیکن ٹیٹا یا سیکن ٹیٹا is equal to one over کاؤس ٹیٹا ٹین ٹیٹا is equal to one over کاؤٹ ٹیٹا کاؤٹ ٹیٹا is equal to one over ٹین ٹیٹا سائن ٹیٹا divided by کاؤس ٹیٹا is equal to 10 theta اس طرح cos theta divided by sin theta is equal to cot theta یہ وہ فارمولاز ہیں جو ہم exercise کے اندر problems کو حل کریں گے تو ان کو solve کرنے میں یہ فارمولاز ہمیں مدد دیں گے اب اس کے بعد next page پر دیکھتے ہیں کچھ اور فارمولاز جنہیں fundamental identities کہتے ہیں انہیں ہم نے proof کرنا ہے fundamental identities for any real number theta prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 second secant square theta is equal to 1 plus 10 square theta third cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta تو یہ تین trigonometric فارمولاز ہیں انہیں ہم fundamental identities کا نام دیتے ہیں یہ تین fundamental identities problems کو solve کرنے کے لیے بہت زیادہ helpful ہیں آئیے ہم ان fundamental identities کو proof کرتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام میں ایک right angle triangle OPM بنائی ہے right angle triangle OPM کی side جو OM ہے وہ base ہے PM side perpendicular ہے جبکہ OP side high proteinuse ہے base کو ہم نے X کہہ دیا perpendicular کو Y کہہ دیا اور high proteinuse کو R کا نام دی ہے جبکہ P O M یہ angle ہے جسے ہم نے theta کا نام دی ہے اب ہم اس right angle triangle پر pathagoras serum apply کرتے ہیں جی ہاں یہ وہ pathagoras serum ہیں جو آپ نے previous classes میں پڑھا ہے pathagoras serum یہ ہوتا ہے کہ high proteinuse کا scare is equal to base کا scare plus perpendicular کا scare چونکہ high proteinuse OP ہے تو اس لئے high proteinuse کی جگہ پر لکھیں گے OP base کی جگہ پر ہم لکھیں گے OM perpendicular کی جگہ پر لکھیں گے PM تو اس طرح high proteinuse اب ہمارے پاس بن جائے گا OP کا scare is equal to OM کا scare plus PM کا scare چونکہ OP کو ہم نے R سے denote کی ہے OM کو X سے denote کی ہے PM کو Y سے denote کی ہے تو پہتا ہو رسیورم اب یوں بن گیا R کی 2 is equal to X کی 2 plus Y کی 2 اب ہم پہلا fundamental identity proof کرتے ہیں یعنی science کے theta plus cos کے theta is equal to 1 اس کے لئے ہم equation 1 کو دونوں جانب R کی 2 پر divide کر دیں گے تو R کی 2 divided by R کی 2 is equal to X divided by R کی 2 plus Y divided by R کی 2 R کی 2 سے R کی 2 cancel ہو جائے 1 is equal to X over R ka whole square plus Y over R ka whole square چونکہ اوپر اور نیچے سکیئر موجود ہیں ان کو مکمل ہم نے سکیئر بنا لیا اب دارے ڈائیگرام کی طرف جائیں سائن تھیٹا آپ جانتے ہیں کہ سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یعنی سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے Y over R اور cos تھیٹا ہوتا ہے base over hypotenuse یعنی X over R تو 1 is equal to X over R یعنی cos تھیٹا کا سکیئر plus Y over R یعنی sin تھیٹا کا سکیئر تو بن جائے گا sin سکیئر تھیٹا plus cos سکیئر تھیٹا is equal to 1 اب ہم نے second number پر fundamental identity کو proof کرنا ہے تو یہاں بھلکھیں dividing one both sides by number 1 کو دونوں جانب X کی 2 پر divide کریں گے تو بن جائے R کی 2 divided by X کی 2 is equal to X 2 divided by X 2 plus Y 2 divided by X 2 X کی 2 سے X کی 2 cancel ہو جائے گا اور ان سکیئر کو مکمل سکیئر لکھیں گے R over X کا whole سکیر is equal to 1 plus Y over X کا whole سکیر اب ذرا ڈائیگرام کی طرف جائیں ہم جانتے ہیں کہ cos theta برابر ہوتا ہے base over hypotenuse یعنی X over R اس کا اگر ایسی پروکر لیں تو cos theta کو الٹائیں گے تو sec theta is equal to R over X بن جائے گا جب کہ 10 theta برابر ہوتا ہے perpendicular over base یعنی Y over X اب یہ values put کریں R over X sec theta put کر دیں گے اور Y over X کی جگہ پر 10 theta put کر دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس second fundamental identity proof ہو گیا que sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta اب third fundamental identity کو proof کرنے both sides by Y کی 2 R کی 2 divided by Y کی 2 is equal to X کی 2 divided by Y کی 2 plus Y کی 2 divided by Y کی 2 اب آپ دیکھیں Y کی 2 سے Y کی 2 cancel ہو جائے گا اور اوپر اور نیچے الگ الگ سکیر سے ان کو مکمل ایک سکیر بنا دیں گے تو ہمارے پاس result بن جائے گا R over Y کا whole square is equal to X over Y square plus 1 اب ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں sine theta برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یعنی Y over R cosecant theta اس کا ریسی پروکل ہے جو کہ برابر ہوگا R over Y کے اسی درہا 10 theta ہوتا ہے جی perpendicular over base یعنی Y over X 10 theta گر اسی پروکل لیں گے تو cot theta is equal to X over Y تو لہذا ہم R over Y کی جگہ پر cosecant theta X over Y کی جگہ پر cot theta put کریں گے تو بن جائے گا cosecant square theta is equal to cot square theta plus 1 اس کو مزید یوں theta plus cos square theta is equal to 1 دوسرے نمبر پر secant square theta is equal to 1 plus 10 square theta تیسرے نمبر پر cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta اب ہم اس چپٹر نمبر نائن کی ایک ایک ایکسرسائز حال کریں گے جس میں یہ تمام فارمولاز اس میں ایکسرسائز کے پرابلمز کو سولو کرنے کے لئے استعمال ہوں گے آپ ایکسرسائز کو سولو کرنے سے پہلے ان فارمولاز کو پہلے اچھی طریقے سے یاد کریں گے پھر ایکسرسائز کے question آپ نے حل کرنے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں exercise 9.4 اس کا پہلا سوال ہے question number 1 10 theta plus cot theta is equal to cosecant theta multiply by secant theta تو جانتے ہیں کہ 10 theta برابر ہوتا ہے sine theta over cos theta اور cot theta برابر ہوتا ہے cos theta over sine theta جب 10 theta کے جگہ پھر لکھیں sine theta divided by cos theta plus cos theta divided by sine theta اس کے بعد ان دونوں fractions کو جمع کرنے کے لئے ہم LCM لیں گے تو بن جائے گا cos theta sine theta اور اوپر بن جائے sine theta plus cos theta L FIUM لینے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ sine theta plus cos theta equal to 1 ہوتا ہے چنانچہ ہم sine square theta plus cos theta کی جگہ پر 1 لکھیں گے تو بن جائے گا 1 divided by cos theta into sine theta اگر ہم اس کو الگ لگ کر کے لکھیں گے تاکہ 1 over cos theta is equal to secant theta اور 1 over sine theta is equal to cosecant theta تو 1 over cos theta اور 1 over sine cosecant theta cosecant theta cosecant theta is equal cosecant theta into cosecant theta یعنی اس کے order کو ہم نے change کر کے لکھا ہے جسے 3 multiply by 4 کو 4 multiply 3 لکھ سکتے تو secant theta multiply by cosecant theta which is exactly equal to the right hand side تو اس طرح ہم نے trigonometric identities اور جو فارمولاز میں بتا ہیں ان کی مدد سے left hand side کو right hand side کے برابر proof کر لیا اس کے بعد question number 2 secant theta into cosecant theta into sine theta into cos theta is equal to 1 تو ہم left hand side کو right hand side کے برابر proof کریں take left hand side is equal to secant theta into cosecant theta into sine theta into cos theta secant theta ہوتا ہے اس کا فارمولا one over cos theta cosecant theta کا فارمولا ہوتا one over sine theta آگے ہم نے sine theta اور cos theta کو ویسے لگ دیا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ sine theta سے sine theta cancel ہو جائے cos theta سے cos theta cancel ہو جائے گا تو is equal to one which is equal to the right hand side تو left hand side کو right hand side کے برابر proof کر لیا کوئیسے نمبر 3 cos theta plus 10 theta into sine theta is equal to secant theta اس کو proof کرنے کے لیے اسی طرح ہم left hand side کو consider کرتے ہیں left hand side is equal to cos theta plus 10 theta multiply by sine theta آپ جانتے ہیں کہ 10 theta کا فارمولہ ہوتا ہے sine theta divided by cos theta چنانچہ 10 theta کی جگہ پر ہم اس کا فارمولہ لکھ لیتے ہیں تو بن جائے گا ہمارے by cos theta into sine theta cos theta divided by one اس کے نیچے کچھ نہیں تو one تو لکھ سکتے نا پھر plus sine theta کو sine theta کے ساتھ multiply کریں گے تو بن جائے گا sine square theta divided by cos theta اب یہ دو fractions ہیں cos theta divided by one plus sine square theta divided by cos theta ان دونوں fractions کو add کرنے کیلئے ہم lcm لیں گے lcm لیں گے تو lcm cos theta بنے گا اور اوپر بنے گا cos square theta plus science square theta اب جانتے ہیں کہ science square theta plus cos square theta is equal to one کی equal ہوتا ہے چنانا جب cos square theta plus science square theta کی جگہ پر ہم one لکھیں گے تو پھر بن جائے گا one over cos theta ہم جانتے ہیں کہ one over cos theta is equal to secant theta تو secant theta ہمارے پاس پھر right and side کے برابر proof ہو جائے گا اس کے بعد آگی question number four cos second theta plus ten theta into secant theta is equal to cos theta multiply by secant square theta اس میں بھی ہم left and side کو solve کر کے right and side کے برابر لائیں گے تو take left and side is equal to cos theta plus ten theta into secant theta cos theta کا فارمولہ ہوتا ہے one over sine theta ten theta کا فارمولہ ہوتا ہے sine theta over cos theta اور secant theta کا فارمولہ ہوتا ہے one over cos theta تو دیکھیں کو secant theta one over sine theta secant theta one over cos theta اور ten theta کا فارمولہ sine theta over cos theta تو یہ تمام فارمولہ میں نے put کر دی ہیں کو secant theta کیے گا پر one over sine theta plus ten theta کیے گا پر sine theta divided by cos theta secant theta کی جگہ پر one divided by cos theta اگلے step میں one over sine theta ویسے کا ویسے لکھ دیا پلس sine theta کو one سے multiply کریں گے تو sine theta divided by cos theta کو cos theta سے multiply کریں گے تو cos square theta بن جائے گا اس کے بعد دونوں fractions کو جمع کرنے کے لئے lcm لیں گے تو lcm بنے گا sine theta cos theta اور fraction کے اوپر والے اسے میں بن جائے cos square theta plus sine square theta آپ جانتے ہیں کہ sine square theta plus cos square theta one کی خوال ہوتا ہے اس لئے cos square theta plus sine square theta کی جگہ پر ہم one put کریں تو پھر بن جائے one over sine theta into cos square theta اگلے پیچ پر دیکھیں کہ ہم نے اس fraction کو separate کر کے لکھا یعنی one over sine theta into one over cos square theta تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں fractions کو ہم نے الگ الگ کر دیا one over sine theta into one over cos square theta آپ جانتے ہیں کہ one over sine theta cos theta ہوتا ہے اور one over cos theta second theta تو اگر ہم اس طرح one over cos theta second theta ہے تو one over cos square theta second square theta بن جائے گا جب one over sine theta کی جگہ پر ہم cos second theta لکھ دیں گے اور one over cos square theta کی جگہ پر second square theta لکھ دیں دلٹا گیا اب اس کے بعد ہے question number five question number five میں لکھا ہوا ہے sec square theta minus second square theta is equal to ten square theta minus square theta اس question کو ہم دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں left hand side go right hand side کے برابر یا right hand side go left hand side کے برابر بھی proof کر سکتے ہیں side کے برابر proof کرتے ہیں تو take left hand side is equal to sec square theta minus cosec square theta trigonometric identity is equal to one plus ten square theta اور cosec square theta is equal to one plus caught square theta کیونکہ right جانب ten theta بھی موجود ہے اور caught theta بھی موجود ہے اس لئے ہم نے ایسے فارمولے اپلائی کیے کہ ہمارے پر ten بھی آجائے اور caught theta بھی آجائے تو sec square theta is equal to one plus ten square theta یہ فارمولا اپلائی کرنے سے ten آگیا اور دوسرا فارمولا کو sec square theta is equal to one plus caught square theta اس فارمولے کے اپلائی کرنے سے caught theta آجائے گا تو اس لئے minus one minus caught square theta plus one اور minus one ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا ten square theta minus caught square theta which is equal to the right hand side اب اس کے بعد ہے question number six caught square theta minus cos square theta is equal to caught square theta into cos square theta تو left hand side is equal to caught square theta minus cos square theta caught theta کا فارمولا ہوتا ہے cos theta divided by sine theta اگر caught square theta لکھیں تو پھر فارمولا یوں بنے گا cos square theta divided by sine square theta تو یہ فارمولا یہاں پر apply کریں گے caught square theta کی جگہ پر لکھیں گے cos square theta divided by sine square theta minus cos square theta چونکہ کسی پر divide نہیں ہو رہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 پر divide ہو رہا ہے کیونکہ کسی بھی قیمت کو 1 پر divide کریں تو وہی کا وہی جواب آتا ہے یعنی cos square theta کو 1 پر divide کریں تو دوبارہ وہی cos square theta بن جائے گا اس لئے اس کو کے نیچے 1 لکھ سکتے ہیں اس لئے لکھا ہے تاکہ ان دونوں fractions کو subtract کرنے کے لئے lc m لے سکے تو اب lc m لینے کے بعد جو ہمارے پر جواب آئے گا وہ کچھ یوں ہے cos square theta minus cos square theta into sine square theta divided by sine square theta theta common لیں اور باقی ہم لکھیں 1 minus sine square theta divided by sine square theta تو ہمارے پاس fundamental identity ہے sine square theta plus cos square theta is equal to 1 تو cos square theta is equal to 1 minus sine square theta سنہیں جب 1 minus sine square theta کی جگہ پر ہم نے cos square theta لکھ دیں گے تو اگلا step ہمارے پاس بن جائے گا cos square theta into یہ 1 minus sine square theta بھی بتایا تھا کہ 1 minus sine square theta cos square theta کی equal ہوتا ہے تو جنہا جنہا اس کی جگہ پر بھی ہم نے cos square theta لکھ دیا divided by sine square theta اب آپ دیکھیں cos square theta اور sine square theta کو divide کر دیں یہ دیکھیں cos square theta divided by sine square theta بنتا cos square theta تو یہاں بھی cos square theta اور sine square theta کو divide کریں گے تو cos square theta بن جائے گا into cos square theta which is equal to the right hand side question number 7 secant theta plus 10 theta into secant theta minus 10 theta ان دونوں کا product 1 کی equal ہے اب اس کو proof کرنے کے لیے take left hand side secant theta plus 10 theta into secant theta minus 10 theta secant theta کو اگر میں a فرض کر لوں اور 10 theta کو b فرض کر لوں تو آپ کے پاس left hand side یوں بن جائے گا a plus b into a minus b اور آپ جانتے ہیں کہ اگر a plus b کو a minus b کے ساتھ multiply کریں تو ان کا product a کی do minus b کی do کے برابر ہے تو اس طرح a plus b multiply by a minus b تو بن جائے گا a کی two minus b کی two چونکہ a کو تو ہم نے سیکنڈ ثیٹا کا نام دیا اور b کو ten ثیٹا کا نام دیا تو یہ بن جائے گا سیکنڈ ثیٹا کی two minus ten ثیٹا کی two اب اس کے بعد اب ہم ایک fundamental identity apply کرتے ہیں سیکنڈ سکیر ثیٹا is equal to one plus ten سکیر ثیٹا سنانچہ ہم نے سیکنڈ سکیر ثیٹا the one which is equal to the right hand side